یہ انسانیت کو بچانا ہے تو مسلمانوں کو ختم کردو یادکوں کو ختم کرنے والوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم کمنی والے کی امت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصل میں وہ مسئلہ ہے کہ ایک کہاوت ہے بڑے بڑوپی کے ہماری کہ جیسا آدمی ہوتا اس کو ویسی نظر آتا تو چور کو چور نظر آتا اور دلوں کو دلے نظر آتے چیز کے ظاہر سی بات ہے تو یہ لوگ خود دلے ہیں تو انہیں دلے ہی نظر آئیں گے مسلمان جو ہمارے ہیں ابھی بھٹکے ہوئے جو ہے اصل میں کچھ ہمارے جو مسلم سواج کے لوگ ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں ابھی ان کو جو ہے سیدھا راستہ منا نہیں ہے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہمارے بہرشتر صاحب موجود ہے اب ان کی پائٹی انہیں جوئین کر لینی چاہئے کیونکہ اب انہیں دلالی کا راستہ ان کا بند ہونے کے لیے جارہا ہے جب تک یہ دلالی کر رہے تھے اب سے اب تک تو دلالی کا جو راستہ ہے وہ ہلکہ ہلکہ بند ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بھی ہمارے احساس صاحب آ گئے تو اب دلالی کا راستہ ہنڈر پرشنٹ بلکل بند ہو جائے گا پارلیمنٹ کے اندر ہماری شریعت کو مٹایا جا رہا تھا مسلم سماج کے دینا آپ کہہ رہے تھے ابھی ماہ قبل میں آپ نے ایک سوال کیا کہ بھئی سماج باتی تو ہے مسلموں کو سپورٹ کر دی ہے میں نے نہیں کہا مسلم مسلم جو مسلم بڑے لیڈر جو ہیں وہ لگاتار یہی کہہ رہے ہیں کہ بیجی پی کو ہرانا ہے آزم خان صاحب ہے ہماری سماج باتی پارٹی میں یا ڈوکٹر برک صاحب ہے ایش ٹی احسن صاحب ہے تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی دور جو ہے ان کی جو دور ہے نا ان کی جو دور ہے وہ اخلیش یادب کے ہاتھ میں جتنی جھیل چھوڑے گا اخلیش یادب اتنی آگے جائیں گے یہ تو پارلیمنٹ میں انہیں اس چیز کی اجازت نہیں ملتی کہ ابھی تم بولو جب طلاق کو مٹایا جا رہا تھا ہماری شریعت کو مٹایا جا رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر تو صرف ایک امتیاز جلی کے علاوہ اور بہرشتر اصد دنوں میں اس حسابی کا علاوہ ہے ان دو کے علاوہ باقی اور سانسد جو بی ایس پی کے سانسد ایک مسلمان پیچھے بیٹھا تھا جشٹ پیچھے میں نے فوٹو دیکھا ہے وہ جشٹ پیچھے جو ایک بہترین مسلمان ہے اور سماج باتی بھی کئی سارے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے تو ان کی جو دہا اس وقت میں اخلی شیادہ میں ان کا مو بند کر رکھا تھا کہ بولنے کی ضرورت نہیں بلکل ہمارا معاملہ جو ہے چوپٹ ہو جائے گا اگر آپ شریعت اس تعلق سے بول گئے تو صرف دو بندے نظر آئے ہیں تو کیوں ہم اس آدمی کو نہ جدائیں کیوں ہم اسد کو نہ جدائیں بتاؤ یہ ہمارے حق کے لئے لڑتا ہمارے انصاف کے لئے لڑتا تو کیوں ہم اس کو نہ جدائیں بتائیں اور یہ جو ہے ان کی ہاتھ دور میں ہے جب جتنی دھیل چھوڑیں گے یہ اتنے آگے جائیں گے اور ان کا مو بند کر رکھا ایک سوال ایک یہ بھی آتا ہے کہ جو مسلم لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدود دن وہ ایسی اچھے لیڈر ہیں مسلموں کے حقوقی بات کرتے ہیں لیکن ابھی بھاچپاو کو رکنا ہے تو سماج باتی کو بوٹ دے تو یہ ہماری ذمہ دھاری تھوڑی ہے مسلم سماج کے ہی لوگ کہہ رہے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلم سماج کے کہہ رہے ہیں ان کو کیسے منائیں گے تو کم سے کم ان میں نلائقوں سے ان دلوں سے بجھنا چاہتا ہوں جب ہمارے بہرشتر صدود دن ایسی صاحب نے اشارہ تو ان سے یہ کہا تھا کہ بھی ہم سے بھی ملاقات کر لو آگے اس وقت ہی نے یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ بہرشتر کو مل کے ہرائیں گے ایک ساتھ تو اکیلے اکیلے کیسے ہرائیں گے ارے ہمارے سوا کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کوئی پارٹی ایسی نہیں جب تک کہ ہم اس سے ملاقات نہ کرے وہ جیت ہی نہیں سکتے تو اشارہ درنا بہرشتر اصد دن ایسی صاحب نے کہا تھا کہ بھی ہم سے ملاقات کر لو آکے انشاءاللہ ہم بی جی پی کو ہرائیں گے لیکن وہ خود سب بی جی پی والے آدمی ہے تو کہاں سے ہرائیں گے اسے اپرنا یادب آپ واقف ہے اپرنا یادب ابھی جو کیا بولتے ہیں رامو پرشاد موری آئے ہیں اس کی جو کیا بولتے ہیں ہاں اس کی جو بیٹی ہے وہ بی جی پی سے لڑ لی ہے اور وہ خود کہاں سے لڑ لیا آگے سماج بادی سے آگے اور اخلیش یادب کی جو چھوٹی بھابی ہے ملائم سم کی وہ کہاں سے لڑ لی ہے بی جی پی سے لڑ لی ہے اور اخلیش عادب صاحب کہاں سے لڑ لے ہیں سماجبادی سے لڑ لے ہیں اور ملائم سیم پارلیمنٹ کے اندر کیا دعا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے یو پی یو پی کی سرکار دلوا دو بس صرف باقی کے اندر میں جو ہے وہ تمہارے پردان منتری موڈی ہمارے بنیں گے کیونکہ وہ آر ایس ایس والے آدمی ہیں بلکل ان کے جو کچھا جو پہن رہے ہیں ملائم سیم جو ان کے نیچے خاکی چڑڈی ہے ملائم سیم کے نیچے تو وہ جو ہے مسلمانوں کے لئے صرف ظاہری طور سے وہ اشارتن کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمانوں والے آدمی ہیں ہماری پارٹی میں آزم خان ہے ہماری پارٹی میں ڈوکٹر برک صاحب ہے ہماری پارٹی میں کیا ہے ایش ٹی ایس 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 صاحب ہے تو ان کی جو دور ہے وہ ان کے ہاتھوں میں جی طرح ڈھیل چھوڑیں گے وہ جانگے باقی پھر کیچھ لیں گے پیچھے ہماری شریعت مٹائے جائے گی تب بھی یہ پیچھے اپنے بٹھائے رنگیں انہیں اور بھی کوئی این آر سی کا معاملہ آئے گا تو اس کے پیچھے بٹھائے رنگیں ابھی کرناٹکا میں ہجاب کا مسئلہ چل رہا ہے تو یہ نلائک اکھلیش چاہدہ کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتا ہے ایک ٹویٹ کر کے کہ بھی مسلمانوں کے ساتھ میں نائنصافی ہو رہی ہے یا یہ آزم خان کا جو عبداللہ آزم بولے جا رہا ہے اتنے دنوں سے لیکن مسلمان یوہ تو کہتا ہے یہ جوانی ہے قربانی کرتو دی قربانی کرتو دی اپنے ماں بنے قربانی کرتی قربانی کر کے جیل کے اندر بیٹھا تو ہے آزم خان مطلب قربانی دینے کے بعد کیا ریزلٹ ملا آپ نے دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا کیا ریزلٹ ملا ہے جیلوں کا اندر پیچھا ہے عبداللہ آزم خود جیل کے اندر بیٹھ کے آیا تو اکھلیش آدب پر قربانی کا سلائی ہے جیل سے باہر آنے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ بھائیہ کے سرکار پر پھر بتاؤ ابھی ہے گمرائی فیلہ ہوئی ہے اندر بھکتی ہوئے پڑھیں گے دللے ہیں دلالے اور دلالی رہیں گے جب تک کہ ان کی آگا نہیں کھلیں گے ابھی جو ہے انہیں تھوڑا سا سہارا مل لیا الکال کا پھر اب الیکشن کے پھر وہ شاید محابرے کے اعتبار سے بھی دنیا میں بھی چلتی ہے ویسے حدیث باقی ہے فرماتے حق جو ہوتا وہ کیا ہوتا کڑوہ ہوتا ہے مطلب سچی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہمیشہ کڑوی لگتی ہے تو ہمارے اسس صاحب جو ہے اسٹیج پہ چڑھ کر حق بیان کرتے ہیں سچ بیان کرتے ہیں جو لوگ دلالی کرتے ہیں جو لوگ دللے ہیں تو انہیں کیا کہنا کڑوہ ہی لگتا ہے کہ اب وہ حق بیان کر رہے ہیں تو یار ان کی پول کھل لیے اب تو پیچھا کرنے ہی پڑے گا انہوں نے کیا کہہ دیا انہوں نے کیا کہہ دیا حق ہے نا حق تو حق ہمیشہ کڑوہ رہتا ہے اور یہ بات ہماری بہت برسوں سے چلی آ رہی ہے کہ حق جال حق و از حق الباطل حق کیا ہے آتا ہے اور باطل کیا ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس بار بھی حق آئے گا اور باطل کیا ہو جائے گا مٹ جائے گا ہمیں امیدیں کامیدر موجود ہیں اور وہ ہی آجا ماشاءاللہ ہماری آواز اٹھا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور بھی مسلمان ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ہجاب کے تعلق سے مسئلہ چل رہا تو ایک امتیاز جلی آدمی جو ہجاب کے تعلق سے وہ اکیلہ لڑ دیا تھا کوئی نظر نہیں آ رہے مسلمان بھی بیٹھے تھے لیکن کیا تھے وہ غلام تھے دلالی کر ہوئے آدمی تھے پیسو کے بیگا ہوئے آدمی تھے اس لئے کچھ نہیں بول رہے تھے ایک صرف امتیاز جلی جو کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں اے آئی ایم سے وہ صرف ہجاب کے لئے بول رہے تھے